ہم اپنی جو سوشل لائف ہے ہم اپنی جو کریئر پروگریشن ہیں اس میں اس کا بہت بڑا رول دیکھتے ہیں کہ ایک ایمپلائی وہ ہے کہ جو کانفیڈنٹ نہیں ہے جس کے لیے دوسروں سے بات کرنا اپنی بات دوسروں تک کنوے کرنا بہت مشکل ہے میں نے ایسے بھی ایمپلائی سے کی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے باس سے بات کرنی ہے تو وہ کئی کے دن یہ سوچتے رہیں گے کہ وہ کیا بات کریں وہ باس کے کمرے میں کیسے انٹر ہوں اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے پرسنل لائف میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا لوکوس و کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جن کی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بڑی پھپو بیٹھی ہوتی ہے کوئی چچا کوئی تایا ان کی لائف کو منپلائیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار پاتے وہ اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن نہیں کر پاتے وہ کسی کو نہ نہیں کہہ پاتے وہ ساری عمر دوسروں کی باتیں سن سن کے منٹل ٹارچر ہوتے رہتے ہیں تو اگر آپ نے ایک گریس پل زندگی جینی ہے اگر آپ اثرٹیبلی چیزوں کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا مدہ مقصد اپنے جذبات احصاصات دوسروں تک کنوے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کریئر میں پروگریشن کریں آپ کی کریئر گروت ہو تو آپ کی پرسنل لائف میں آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی کانفیڈنس ایک بڑا امپورٹن ٹیلی بیٹ